اسلام علیکم امید کرتیو کہ آپ سب لبکل ٹھیک تھاک ہوں گے آپ لوگوں نے پیرامیڈ آف گیزہ کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایجپٹ کا سب سے پہلا پیرامیڈ کون سا تھا اگر نہیں تو چلی آج میں آپ کو ایک نئی جگہ پہ لے کے چلتی ہوں جی تو آج ہم وزٹ کر رہے ہیں سٹیپ پیرامیڈ آف زوسر یا پھر اس کو جوزر بھی کہا جاتا ہے سٹیپ پیرامیڈ آف زوسر سکارا کے ایلیا میں ہے یہ مین سٹی سے تھوڑا سے دور ہے لیکن ایس کمپیر ٹو پیرامیڈ آف گیزہ یہ جگہ کافی پر سکون ہے یہاں پہ اتنا رش نہیں ہے آپ سکون سے سارے کمپلیکسز کا وزٹ کر سکتے ہیں لاسٹ یر یہاں پہ کچھ نئی ممیز دریافت ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس جگہ پہ اب تھوڑی سی ہرچل ہے تھوڑی ہونٹ ہے بٹسٹیل ایس کمپیر ٹو گیزہ یہاں پہ کافی کم رش ہوتا ہے سٹیپ پیرامیڈ سے پہلے بادشاہوں کی تفین اسی روایٹی طریقے سے ہوتی تھی ان کے لیے مستابعز بنایا جاتے تھے جن کو عام زبان میں ہم مقبرہ بھی کہہ سکتے ہیں بٹ اس کا ایک ڈسیڈوانٹس یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد لوگ وہاں سے قیمتی چیزیں چھوڑا کے لے جاتے تھے کیونکہ اس وقت کے فیرونوں کی اکھیتے کے مطابق وہ ان کی قبروں میں ساتھی ان کا سونا اور ان کا قیمتی سامان ان کا جو بھی فیورٹ چیزیں ہوتی تھی وہ ساتھ ہی دفل کرتے تھے این موٹب جو کہ ایک بہت ہی اقل مند وزیر تھا اور بہت اچھا آرکیٹیکٹ تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان ٹومز بنانے کا طریقہ تھوڑا سے چینج کیا جائے تاکہ ان فیوچر یہ جو چوری کے واقعات ہیں ان سے نجات حاصل کی جا سکے اور ان ٹومز کو آنے والے وقت کے لیے سیف بنایا جا سکے پیرامیٹ آف زورسر ایز اراؤنڈ 4,700 ڈیئرز اولڈ سٹیپ پیرامیٹ کو ہم ایک نئے دور کا ایک نئے عراق کا آغاز کہہ سکتے ہیں جس نے فیروز کی تدفین کو ان کے مقبروں کو ایک نئی ٹائمنشن دی اسی مضبوط اور یونیک کنسٹرکشن کی وجہ سے ان پیرامیٹ کا شمار آنے والے وقتوں میں ونڈرز آف ورڈ میں ہوا اور اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ہی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں ایک کون فیکسیس کی سمجھ اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے اور آرٹسٹ نے ہسٹری کو دیواروں پہ پریزرف کر دیا ڈیفرنٹ ایویرز اور ان کی ڈیٹیلز کو بہت خوبصورتی سے دیواروں پہ ڈراؤ کیا گیا ہے کیسے وہ کنگز کو سیکریفائسز اپنی پیش کرتے تھے کس طرح وہ ڈیفرنٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ یوز کرتے تھے کس طرح وہ اپنے ڈیری لائف گزارتے تھے ایک ایک ڈیٹیل انہوں نے ان دیواروں پہ بہت خوبصورتی اور افاسق سے پریزرف کر دی اس طرح کی ہسٹوریکل جگہیں وزٹ کر کے ہمیں بہت خود سیکھنے کو ملتا ہے بہت خود ہسٹری کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ چیزیں جو نوملی ہم نہیں سیکھ سکتے یا نہیں جان پاتے وہ ان جگہوں کو وزٹ کر کے ہمیں پتا چلتے ہیں جو کی آلتگہ در ایک دفرینٹ ایکسپیئینس ہے موسیقی 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 سکارہ میں کچھ کپیٹ ویویگ سکولز بھی ہیں اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جاتے جاتے ہم بھی اس جگہ کا وزید کر لیں اور بچوں نے بہت انجوائی کیا اس وزید کو انہوں نے کپیٹ ویویگ خود بھی کی اور پروسیس دیکھا کافی انجوائی کیا موسیقی 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 موسیقی